میاں والی اور گرد و نواح میں گرد چمک کے ساتھ ہر چی بارش عیسیٰ خیل موسیٰ خیل کمر مشان سمیت دیگر علاقوں میں بازل گونجنے لگے ادھر جب تی ڈریکٹر محکمہ ماصمیات محمد علیم الحسن کہتے ہیں آج راہ جنوبی پنجاب میں بارش کا نیا سلسلہ داخل ہوگا بارشوں سے ملتان ڈی جی خان رازنپور تانسا خانوان لوڈنا ویہاڑی متاثر ہوں گے ملتان کے جو ویسٹن پارٹس ہیں ڈی جی خان تانسا وغیرہ پھیلیا ان علاقوں میں بارش اور ہندی کے امکانات ہیں ملتان کو بھی افیکٹ کرے گی لیکن شدد قدر ایک کام ہوگی زیادہ ترہ ویسٹن پارٹس میں ہوگی مزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا دورہ ویہاڑی لیسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال کے دورے کے دوران مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا مریضوں کی جانب سے ٹیسٹوں کی فیس وصول کی شکایت پر وزیرعالہ انتظامیہ پر برہم مہگمہ تعلیم کے دورے پر غیر حاضر چیف ایگزیکٹیف آفیسر کو موطل کر دیا لیسٹک ایڈوکیشن آفیسر ایلیمنٹری مزبہ رفیق کو بھی تبدیل کرنے کا حکم وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار انیکشن ویہاڑی کے بعد خانوان کا دورہ سٹی پولس اسٹریشن میں کیجویوں سے مطال پوچھے حوالات میں بند افراق کی گرفتاری درج نہ کرنے پر وزیرعالہ کا برہمی کا اضحان بی سی آفیس میں افسران اور عملے کی حاصل چیک کی بلدیاتی نمائندوں کا بلدیاتی ایک دو ہزار انیس کے خلاف چیرنگ کروس لاہور میں سیاسی قوت کا مزائرہ پنجاب ہر کے بلدیاتی نمائندوں کا اتجاج میئر ملتان میئر بہاولپور بھی اتجاج میں شامل میئر ملتان نوید اللہ کرائی کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندے ہیں اگر ہٹایا گیا تو تبدیلی کے دعوے داروں کو بھی گھر جانا ہوئے گا میاب باب میر واؤدور اکی نجم آشمی کہتی ہیں جمہوریت کا بقا کے لیے اتجاج چاری رہے گا میں سمجھتا ہوں جیس طرح یہ اس عوان میں بیٹھے ہوئے لوگ عوامی منڈیٹ لے کر آئے ہیں اسی طرح ہم بھی پبلک کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں اگر ہمارے منڈیٹ پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی تو پھر انشاءاللہ ان کو بھی گھر جانا پڑے گا بلکل ہم بیٹھیں گے اور کیونکہ ہم اپنی بقا کے جنگ نہیں لڑے ہیں یہ دارے بچانے کے لیے نہیں ہیں پاکستان میں جمہوریت بچانے کے لیے ہیں نوابوں کے شہر بہاورپور کے باسیوں کو ملیں گی بہتر سہولیہ پنجاب حکومت کی جانت سے ترقیاتی منطوبوں کے لیے آس کروڑ ستر لاکھ روپے کے فانٹ کی منطوری وارٹر فیلٹریشن پلانٹ اسپیشل بسروں کے سکولز سوید نئے کلاس رونس کی تعمیر شامل نئے کمیشنر دیرہ غازی خان اسرداللہ فیض نے عہدے کا چار سنبھا لیا کمیشنر کی تمام دیویجنر افسران سے تائیناتی میٹنگ دیویجنر بھر میں رمضان بازار کی تیاریوں اور پلٹ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا کورٹ حدو میں تین رمضان بازار لگائے جانگی اسسسٹنٹ کمیشنر جام آف صاحب نے تمام محقوق اور رمضان و مبارک قیامت سے قبل انتظامات کرنے کی احکامات دے دیئے میٹنگ میں انجوبن تاجران مہتما ہیل، مونسپل کمیٹی، مارکٹ کمیٹی، لائس ٹاک، اگری کلچور سمیں دیگر اداروں کے افسران کی سرکت عدویات سرکاری علاج پرائیوے ٹی ایچگو اسپتال کوٹ عدو کے سرجن ڈاکٹر شاہد گرمانی کا سرکاری عدویات اپنے پرائیویٹ اسپتال میں استعمال کرنے کا انکشاف ٹی ایچگو اسپتال دیزامیہ کی ملی بھگت سے سرکاری ڈریپ شوری ہونے لگی بہاول پر کے تحصیل احمد پور کے ہیڈکوارٹر ہسپتال میں عدویات نہ آیا ہسپتال آنے والی مریض عدویات نہ ملنے سے پریشان غریب عوام مہنگے دام و عدویات خریدنے پر مجبور ٹی ایسٹرک شہباز شریف ہسپتال منطان میں عدویات کا شدید بہران انجری اور سانس کی عدویات نیاب شگر کے مریضوں کے لیے انسلین کی بھی شدید کمی مریض باہر سے عدویات خریدنے پر مجبور مولتان میں پینے کے صاف پانی کی پراہمی کے دعویے ہوئے دھیر پینتالس لاکھ سے زائد آبادی والے شہر کے مکین صاف پانی سے محروم شہر کے بیشتر وارٹر فرکریشن پلانٹس بان پال پلانٹس بھی انتہائی خستہار ٹھوٹے نلز گندگی کی امبار فلٹر سب دیل نہ ہونے سے شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہم گندہ پانی پی رہے ہیں نالیوں کا سرکاری پانی بچے بیمار ہو رہے ہیں لاکھ اور پہ لگے ہیں کیا فیدہ ہوئے پھر بھی یہ گند ہے اس کے اندر گرمی ہے جیسے عوام کے سلط کے لیے بنائے ہیں یہ نشہی بیٹھے رہتے ہیں نشہ پتہ کرتے ہیں یہ چالو نکرا گیا ہے ہمیں بہت تنگی ہوتی ہے ہم دور دور سے پانے بھر کے لاتے ہیں ہمیں بہت پریشانی ہے لیاکت نور میں میونسبل پاک کا منصوبہ چار سال بعد بھی نامکمل چھے ماہ میں مکمل ہونے والا منصوبہ سوس روی کا شکار بینٹس ٹریک سمیت دیگر اشیاء خستہات تفریز اولت نہ ہونے پر شہری کا انتظامیہ سے شکوا ادھر خانے وال کے اسلام پاک کا سیوری سسٹم نکارہ ہونے سے آنے والوں کو دشواری پاک کی اب تر حالت انتظامیہ کی ناہلی کا ثبوت دیرہ غازی خان کے سٹی پارک میں ایک گندہ پانی جمع بدبوتے پارک آنے والوں کو پریشانی مینٹپل کارپوریشن اور پابلک ہیلس دیپارکمنٹ کی ناہلی کے باعث پار جوہڑ میں تقدیر بچے بڑے سبھی پارک کی حالت پر مایوس بہاول پور چڑیا گھر میں ہاتھی کی جوڑی لانے کے لیے مہکمہ وائل لائف سرگرم لپٹی ڈائریکٹر نے چڑیا گھر میں ہاتھی کی جوڑی کے لیے سو ملین کے فنگز بانگ لیے ڈسٹرک شہباز شریف اسپطال مولتان کے ڈیلی ویجز ملازمین کو ایک مخ کے بقایا جاتا دا پچاس سے ظاہر ڈیلی ویجز ملازمین کے دو مخ کے واجبات واجب الادا تھے ہیلس کانسل کا بجھٹ آنے کے بعد ملازمین کو تنفاہیں جاری کی گئے حکومت بنجاب کی جانب سے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوٹ ایک کی منظوری کی کوشش داکٹر تنظیموں کی جانب سے کل احتجاز کی قول پاکستان میڈیکل اسوسییشن ملتان نے کل احتجازی جلسوں کا اعلان کر دیا ٹیچنگ ہسپطال ڈیرہ وازی خام میں ڈیلی ویجز ملازمین کا تنفاہ نام ملنے پر احتجاب چار مخ کی تنفاہوں سے محروم ملازمین کے ایم ایس شاہد سلیم کے خلاف نارے تنفاہوں کی جلد اداگی نہ ہونے پر احتجاز کو ادارہ کار وسیع کرنے کا اعلان میپکو آفیس ملتان کے ڈیلی ویجز ملازمین کا احتجاز چیف ایکسکٹیف آفیسر کی جانب سے مزید کام کرنے سے روکنے پر مظاہرہ آنے وال روٹ پر ٹرافک جام مظاہرین کا کام پر بحال کرنے کا مطالفہ بہاور پور کی تحصیل احمد پور کے جوان کھیلوں کے میدان سے محروم واحد گرام کی تعمیراتی پنڈ اڑھائی کروڑ روپے کی منصوری کے باوجود گرام کی حالت خراب نوازوانوں کا حکومت کے خلاف احتجاز جلال پور پیر والا میں چھٹی کلاس کے طالب علم سے زیادتی کا معاملہ ملزم کو گرفتار نہ کرنے پر اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کا پولیس کے خلاف احتجاز چار روز قبل تارک نامی اور پاس نے نو سالہ طالب علم کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ملتان میں مدوفی اہلکار کے بیٹے کو وقت پر نوکری نہ دینے کا معاملہ آپ قابل افسر ہیں عدالت میں آپ کو بلانا سرزرش نہیں بلکہ سسٹم میں بہتری کی ضرورت ہے پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ کر کے سائلین کے مسائل سرجی بنیادوں پر حل کریں عدالتی ریمانس ملتان میں تھانا ممتاز آباد کے خلاف شہری کی درخواست کمپلینٹ سیل کی بجائے ڈی ایس پی کو بھجوانے کا معاملہ سپریم کورٹ کے حکمات نہ ماننے پر عدالت کی سی پیو امران محمود کی سرزرش کل آج دی پنجاب سے ریپورٹ طلب کسٹم کلیکٹری ایٹ ملتان کا فقری گاڑیوں سمیت دیگر سمان کی نیلامی کا فیصلہ سات گاڑیاں موبائل فونس کیمرے لیپ ٹاپ سمیت دیگر کروڑوں روپے مالیت کا سمان شامل پچیس ایفریل کو نیلامی میں پیش کیا جائے گا ڈیپری کامیشنر بہاور پور شوہ صف صحیح کا سینچر لائبری کا دورہ ایڈیشنل ڈیپری کامیشنر ڈاکٹر سیفولہ بھٹی بھی ہمرا لائبری کے چیز نے لائبری کی تاریخی اہمیت بارے پیشن دی دیرہ غازی خان نے انٹی کرپشن کا قفضہ مافیہ کے خلاف ایکشن تحصیل کو چھٹھا موضوع رکھ ڈول میں اٹر تیس ایکر سرکاری رکبہ واگزار کرا لیا گیا خانیوال انٹی کرپشن کا چھاپا ڈی سی آفیس کا اہلکار اور سٹام پروش رنگے ہاتھوں کے رفتہ ملزمہ نے سٹام پیپر میں جواز سازی کرنے کے لیے پچاس ہزار روپے رشتہ سلب کی تھی دیرہ غازی خان میں کوٹ چھٹھا پولیس کی کارروائی پولیس نے پارکو پائپ لائن سے تیل کی چوری پکڑ لی پولیس نے آئل سے بھرا ٹرک بھی برامت کر لیا دیرہ غازی خان میں سٹی پولیس کی کارروائی پولیس نے چوری اور ڈکیٹی کی واردات میں ملوث دو ملزمہ گرہ افتار کر لیے ملزمہ سے اسلحہ بھی برامت دنیا پور میں گندم کی فصل کی باقیات کو لگائی جانے والی آج نے قریبی گندم کی تیار فصل کو بھی لپیٹ میں لے لیا ساتھ اکڑ پر پھیلی گندم کی فصل جل کر آکھ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر احمد خان نیازی کی وزیراعلا پنجاب تردار عثمان بزداد سے ملاقات ملوث درہ کیاتی منطوبوں باہرے تبادلہ خیال ووٹر انگلینڈ سرویس کی بہالی اور تھلک اناہ کی چک بندی بارے بھی تفسیلی گفتگو جنابے راستے لیے وارش شہر تک تھلک اناہ کے دونوں اطراف روڈ تامیر کرنے کا فیصلہ حرون آباد اور دہی علاقوں میں ترکھیاتی کاموں کے لیے ایم پی اے ڈاکٹر مزر اقبال چودری نے پنجاب اسمبلی میں تحریکی ارتواز جمع کراتی عالی وارشوں سے تباد شدہ فصلوں کے نقصان کا ازالہ کرنے اور حسانوں کو ریلیف دینے کی بھی استعداد کی گئی خانیوال بلدیا کا بجٹ اجلاس مچھلی منڈی میں تبدیل مہانہ اجلاس نہ بلانے پر کانسلٹ کا احتجاز چیپ آفیسر بلدیا اپنی کرپشن کی بات پر اجلاس سے چلے گئے دی جی خان نے چائل پروڈیکشن اینڈ ویلپیر بیورو کا فیل آفیس قائم کر دیا گیا گمشدہ بے سہارا اور گھر سے بھاگے بچوں کو ریسکیو کر کے ملتان لیفر کیا جائے گا ملتان میں گندم خاریدانی مرافض پر انتظامات مکمل گندم تولنے کے لیے کنڈا سا یاد کر دیا گیا سینٹر انچار سہداد آیوب کہتے ہیں گندم میں نوی کو ماتنے کے لیے خصوصی مویسٹر میٹر لگا دیا گیا کسانوں کی باردانہ نہ ملنے کی شکایات برکرار ملتان میں زکاة مستحقین کے لیے اچھی خبر مستحقین کو ادائی کے لیے ساڑھے سات کروڑ کے پانچ جاری ظلہ زکاة افسر اسماعیل سیال کا کہنا ہے کہ تمام مستحقین کو زکاة بارے پیغامات بیچے جائیں گے ملسی میں آرکسی پیبا سلطانپور میں ڈبلو ایم موڈ ڈاکٹر شازیہ اقباہ کو ایس ایم مو تائینات کر دیا گیا ڈیپری کمیشنر ویہاڑی ارفان علی کاکھیا نے نوٹسکیشن جاری کر دیا تعلیمی بوڑ ملتان کی انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تیاریا امتحانی سینٹر میں لوٹ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے میپ کو حکام کمر آسلہ سال درخواست میں صبح آٹھ بجر سے شام ساڑھے ساتھ بجر تک لوٹ شیڈنگ نہ کرنے کی استعداد انصداد دیشت جردی عدالت ملتان میں کل اظم تنظیب کے پانچ ملزمان کے کیس کی سبان عدالت نے ملزمان کو دو دو ساہ قید اور تمام جائدہ ضبطگی کی سازہ سینا دی مجابات کے علاقے گھیل پور میں بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکول میں ناملوم افراد کی ہوای فائرنگ اور توڑ پورٹ سکول کا بورڈ توڑ دیا طلبہ کا واقعے کے خلاف اتجاجی مظاہرہ حولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ملتی کے علاقے ہر دکم میں ظلم کی انتہا باثر زمیدہ کی سالہ لڑکی سے زیادہ تھی حالت بگرنے پر نیجی کلینک میں علاقے دوران لڑکی زندگی کی بازی ہار گئی لاش پوست مارٹن کے لیے تی ایسٹو حسطدان منتقل ملزم سمیت لیڈی ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درش ملزم کی تلاش جاری لودرہ میں شوہر کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کا معاملہ سیڈی پولیس نے نیلو فر کے بائی کی مدیت میں دو غواتین سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ دچ کر لیا بہاولپور کے علاقے فتح بازاد میں دودھ کی دکان پر سیلنڈر دھماکہ تین شہری جھلت گئے زخمی وکٹوریا ہسپتال ہن تکے نیہ میں پولیس قدمت مرکز پر شہریوں کے ساتھ خوش اقلاقی ڈی پیو کی طرف سے پھولیس اہلکاروں کو انعامہ دیئے گئے ڈی پیو رانا طاہر ایمان کہتے ہیں اچھی کارکرتگی پر ملازمین کا روصلہ سائی کرنا ان کا حق ہے راہیم یارخان پولیس نانچ میں کانسٹیبل کے محکمہ پروموشن اے لسٹ کا تحریر ہی گئے زلابھر سے چھ سو بیس پولیس کانسٹیبل نے تیس میں ہستا لیا محکمہ سید کی جانب سے انصداد پولی موہم کا دوسرا روز پشاور میں انصداد پولی موہم کے خلاص سازش پر ملتاہ میں بھی تیمیں کو مشکلات کا سامنا پولیو ٹیموں کا کہنا ہے کہ ویکٹین مکمل طور پر محفوظ ہے والدین تاہود کریں پابلک سکول ملتاہ میں تقریب تقسیم انعباء طلبہ کی جانس اسے شانداد پرپارمنسز پیش والدین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت میاں والی میں جشن بہارہ کی تقریب جپنی گمشنر شوہیب جدون نے تقریب کا اعتطاق کیا نیزہ بازی کے مقابلے شائکین کی بڑی تعداد میں شرکت موسیقی 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 پھول پتی اور نقش نگار بنانے کا فن کاشیگری دنیا بھر میں اہمیت کا حامل مولتاہ میں خوبصورت اور قدیم فن آج بھی موجود کیوپورٹری سے بنے برطن دنیا بھر میں مقبول اور ان کی صورت ہمیں آئی تھی پسند آنکھوں سے اور پھر ہو گئی بالا و بلند آنکھوں سے آنکھ کے انسانی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہیں شائروں اور عدیبوں نے بھی آنکھوں پر بہت کچھ لکھا یہی وجہ ہے کہ خواتین آنکھوں کی خوبصورتی پر خاص توجہ دے دیتے ہیں